اور یہ جو ہے وہ میں نے یہ والی یہ والا سویٹر لیا تھا اپنے ہزبین کے لیے پریس کو بھی کھولا اوکے اور یہ جو ہے وہ روٹی والی چھابیاں لیے میں نے اچھا جی یہ دیکھیں یہ میرے ہزبین چھایاں بھی کھولا یہ والا ریزائن ہے دانیا لیے گولڈن ہیں پردے ہم ابھی بیٹ کر رہے تھے اور ہم نے السلام علیکم good morning again welcome back to our channel کیسے ہیں میری family i hope you all are fine نہیں i am doing well alhamdulillah i am also fine تو یہاں پہ جی مورننگ کے مورننگ میں تیاری ہو چکی ہے میری اور امی کی اور ہم جا رہے ہیں تقریباً بولنا بھی ہو کیا کرے نزدیکی ہے ہمارے مارکٹ ہم وہاں جا رہے ہیں مجھے چھوٹے چھوٹے سے کچھ کام ہے اور کے کے مارکٹ بھی کچھ کام ہے تو اب ہی ہم وہاں پہ چلتے ہیں انشاءاللہ شیوٹ کرسکے تو آپ کے ساتھ ضرور شیئر کریں گے تو چلے جی آج کی دن کا سٹارٹ کرتے ہیں تو لیچ کچھ 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 ک براؤن اچھی کرتی ہے سپیٹ گیٹ گرینی شیڈ دیکھئی ہے ایکسپور بہت بیارا کلر ہے بہتر فلای میں آسیسریز وائز کول وہ شرٹ چلی ہے ہمی وہ ساتھ رکھے دیکھے کونسی اچھی لگی läder of salmon نوہ س دینڈ گڑھے د آگے میں یہ دیکھی یہ دیکھئی ہے یہ دیکھئی ہے یہ کھلک ہے یہ دیکھئی ہے یہ ڈیٹ ہے یہ ہے یہ ہے یہ بہت مزید ہے کہ انکل بناتے ہیں اور میں جب بھی آتی ہوں یہاں سے کھاتا لال چٹنی جوال یہاں جی انکل لال چٹنی تو سپیشل ہے میلے پہلے کھانے کے لئے ٹھیک ہے یہ ہے یہ ساری ہم نے شاپنگ کی ہے پلاسٹک کے برسل وغیرہ چیزیں لئی ہیں اور ابھی ہم بیٹھے ہیں میں نے اپنے لئے مگوائی ہے یہ کشمیری چائے اور ابھی ہم اسے پیلیں گے اور یہ ساتھ میں چی ہے لنکا ہم ابھی بیٹھ کر رہے تھے اور ہم نے یہ دوبارہ پیاس لگے یہ ابھی لائے ہیں میری حسابن راوک کورما اور یہ کورما بہت تیسٹی ہے ابھی میں کھا ہوں گی یہ باہر سوٹل سے کھا کر آیا اور میں ابھی بازار سے آئی ہوں اور ابھی جو ہے وہ میں اور زمان ہم دونوں بھوکی تھے تو ہم جو ہے وہ یہ کھانا کھا لیں گے کیونکہ میں نے سوچا کہ پہ ویسے تو میں پکا لیتی ہے امی کے گھر ساتھ بھی بن رہا ہے لیکن پھر مجھے میرا دل کہہ رہا تھا ہے کورما وہ باہر سے ریسٹورنٹ سے کھا کر آیا اور میں ابھی یہاں پہ میں اور زمان کھا لیں گے پھر چائے بنائیں گے اور پھر انشاءاللہ ملتے ہیں اچھا جی یہ دیکھیں یہ سامان میں پھر اس کو بھی کھولے اوکی اور یہ میرا بیٹھا جو ہے وہ بیٹھ گئے یہ پلاسٹک کا سامان لائی تھی میں بازار سے یہ کچھ ہینگرز لائی تھی یہ مجھے باس کی طور بہت ہی گانمکل ریٹ میں مل گئی ہے یہ وہ باہر ہی بیٹھ ہوتے یہ دیکھیں یہ میں نے جو ہے وہ میک اپ پاؤچ لیا اپنا بیگ میں رکھ کے نا جو بڑے بیگ میں جیسے بندہ کہیں باہر جاتا ہے تو وہ یہ اس طرح کھول کے دکھاؤ اس کو کھولو تو یہ بہت مزے کا جو ہے وہ بڑا پیارا سا بیگ ہے اس کے اندر بھی زیپ ہے مطلب اگر کوئی آپ نے ایسی چیز جو باہر نہیں رکھنی ہو وہ اندر آپ چھوٹی اس میں بھی رکھ سکتی ہے تو یہ بہت ہی پیارا جو ہے وہ بڑا کوزی سا مجھے ایک بیگ مل گیا یہ ہو گیا اور ساتھ میں یہ یہ ٹوپی ہیں جو ہے وہ میرے اصل میں کچن کے ساتھ میش ہیں تو میں نے لے لی مجھے بہت اچھی لگتی ہے ریڈ کلر جو ہٹی اور یہ جو ہے وہ روٹی والی چھابیاں لیے میں نے یہ بہت ہی پیارا کلر تھا پیارٹ کلر تو مجھے جو ہے وہ اس طرح کے کلر ریسی بہت اچھائٹ کرتے ہیں یہ بھی کلر ہے یہ باکسیز ہیں یہ جو ہے وہ ہاں جی یہ میرے بیٹے کو دوبے میرے بیٹا اوپن کرے گا کافی دیر سے یہ اسی انتظار میں تھا کہ چیزیں جو ہے وہ ممہ مجھے دکھائیں کہ ممہ کیا کیا لے کر آئی ہیں یہ جو ہے وہ ہاں یہ ٹپ ہی ہے میں نے مجھے یہ ضرورت تھا ویسے تو میرے پاس ٹپ ہیں یہ پھنانی کے لیے نہیں نہیں پھنانی کے لیے نہیں یہ بیٹا میں نے اس کے لیے موپ کے لیے لیا ہے جو آپ پوچھا وغیرہ لگاتے ہو نا پھنائل وغیرہ اس میں بنا لیا کرو ٹھیک ہے اور یہ جو ہے وہ مجھے بڑے ہی کیوٹ سے جو ہے وہ فریج کے یہ لگے تھے تو میں نے لے لیے واؤ اور ییلو کلر تو ویسے ہی میرا فیورٹ ہے یہ رکھیں پہ یہ بھی لکھا ہے یہ رکھیں اس کو اور یہ دیکھیں یہ کچھ سامان لینا تھا یہ میں نے سیزر لی ہے کٹنگ کے لیے انشاءاللہ اس سے جو ہے وہ اپنے بالوں کی کٹنگ کروں گی بہت جل اپنا لک چینج کروں گی میرے ہزبین کہہ رہے تھے کہ کٹنگ کرو اور ترہاں سے تو وہ بھی کروں گی انشاءاللہ اور یہ کچھ میری تھوڑی سی چیزیں ہیں یہ میں نے کیچر لیے تھے دو بیٹا کھولنا اسے اور یہ کیا ہے اور ہاں یہ ہے تیل جو مین چیز میں آپ لوگوں کو بتانا چاہ رہی تھی یہ تیل ہے ماما پلیز پلیز کام داؤن تو یہ جو ہے وہ میں نے تیل لیا ہے اچھا یہ میں نے لیا مرتب میں پہلے بھی وہاں سے ایک دو بار لے کر آئی تھی تو ابھی جو ہے وہ میں نے ان سے بولا کہ مجھے کوئی ایسا تیل دیں جس سے بالوں کی فریزنیس بھی کم ہو اور بچوں کو بھی لگا سکیں اور بہت مطلب اچھا ہو تیل تو انہوں نے مجھے کہا ہے میکس تیل ہے ماما پلیز کام داؤن مجھے بولنے تھے پلیز تو یہ والا میں نے تیل لیا اب انشاءاللہ میں کلیس کو استعمال بھی کروں گی اور انشاءاللہ آپ لوگوں سے جو ہے وہ پھر اس کا ریویو بھی شیئر کروں گی بچوں کو بھی لگاؤں گی اور پھر میں بتاؤں گی کہ مجھے یہ تیل جو ہے یہ توپریلی ہے ایسی میرے پاس دو تین اور بھی ہیں اور یہ دیکھیں بڑا کیوٹ سا کیچر ہے زنگ کلر کا کوپر کلر کا تو یہ بڑا پیارا لگا مجھے تو میں نے لے لیا اور یہ جو ہے وہ پلاسٹک کا ہے اور یہ جو ہے وہ سٹیل کا ہے تو دونوں ہی بڑے پیارے ہیں اور یہ والی باسکٹ بڑی کیوٹ باسکٹ مل گئی ہے دیکھیں اس کے اوپر یہ والا دکن بھی ہے اور بلیب می مجھے یہ ساری چیزیں 150 150 ایچ پڑی ہیں مطلب اگر آپ کسی ڈالر شاپ پہ بھی جائیں تب بھی آپ کو یہ چیزیں ملیں گی 200 یا 180 اب تو مطلب ڈالر کا ریٹ بڑھ گیا ہے تو انہوں نے 200 کر کے رکھا ہوا ہے لیکن مجھے یہ ساری چیزیں جو ہے وہ حسینہ گئی بازار سے جو لوگ ملتان میں رہتے ہیں ان کو پتا ہوگا حسینہ گئی بازار سے مجھے یہ ساری چیزیں ملیں ہیں believe me 150 ایچ اس نے نیچے لگائی ہوئی تھی میں ویڈیو تو شوٹ نہیں کر سکی کیونکہ وہاں پہ بہت زیادہ رش ہوتا ہے جو لوگ جانتے ہیں جاتے ہیں ان کو پتا ہوگا تو اس لئے میں نے وہاں پہ موبائل ہسالہ ہی نہیں ہے تو پھر میں نے سوچا کہ میں ساری چیزیں ڈیٹیل سے دکھا دوں گی yes mama you can تو ابھی یہ دیکھ لیں میں سارا سامان جو ہے وہ لائی تھی اور یہی چھوٹے چھوٹے سامان لینا یہ بھی ہیں باکسز یہ اس طرح کی باکسز رنگ برنگی لیے ہیں میں نے اور یہ یہ بنا نہیں ہے یہ والی جو ہے نا یہ بنا نہیں ہے یہ بھی زمن بنا ہے یہ زمن جو ہے وہ بنا لے تو پھر میں آپ لوگوں کو دکھاتی ہوں yes mama یہ سیزر ہے اور یہ بڑی پیاری سیزر ہے تو اس سے جو ہے میں انشاءاللہ انشاءاللہ اپنا سہر کچھ کروں گی اور آپ لوگوں کے ساتھ شیئر بھی کروں گی باکسز کتنے پیارے ہیں کچھ بھی بندہ رکھ سکتا ہے کوئی بھی چیز فریج میں رکھ سکتے ہیں ڈرائی فروٹس رکھ سکتے ہیں تو یہ میرے بچوں نے جو ہے وہ میرے بچے نے خاص تو اور پیس کا نا وہ الٹا پلٹا کیا ہوا ہے سسٹم تو ابھی یہ زمن کے ساتھ لگ گیا یہ اسیمبل کر لیں تو پھر آپ لوگوں کو دکھاتے ہیں اور یہ جو ہے وہ میں نے یہ والی یہ والا سویٹر لیا تھا اپنے ہزبین کے لیے کہ وہ جینز کے ساتھ پہنیں گے یا کسی شرٹ کے جو ہے اچھا لگ رہا تھا اس لئے میں نے یہ والا سویٹر لے لیا کوئی کلر ہوتا ہے نا آئی کیچنگ ساتھ تو بس پہ میں نے رنڈم لی لیا ارادہ کوئی نہیں تھا کیونکہ وہ ساتھ ہوتے ہیں تو پھر میں ان کی شاپنگ کرتی مجھے کچھ خاص اندازہ ہے نہیں تو پھل حال ابھی یہی چیزیں لی ہیں یس ماما یو کینگ تو ابھی جو ہے وہ یہ اسیمبل ہو چکا اور یہ بڑی کیوٹ سی ہے دکھا نا زمان یہ دیکھیں یہ یہ بڑی پیاری سی جو ہے وہ اور آپ لوگ سو سکتے ہیں کہ دیکھیں کتی مہنگائی ہے اور پھر بھی دیکھیں 150 یہ صرف 500 میں جو ہے وہ میں نے لی ہے یہ تین باسکٹس ہیں اور بہت مزے کا یہ چیز ہے مطلب کچھ اتنے تو مطلب اکانومیکل ہیں اگر یہ مطلب کچھ عرصہ بھی چل جاتے ہیں آپ کے چھے مہینے یا سال بھی چل جاتے ہیں تو مطلب وہ اپنی پوری کر چکے ہوتے ہیں آپ نے پیسے پورے کر چکے ہوتے ہیں پھر بھی شک توپی جائیں لیکن توپتے نہیں ہیں اگر آپ انہیں بھی سنبھال کے رکھیں تو بچوں نے دھاوا بھول دیئے زمن میرے لیے دوائی لائے باچی صرف ایک دن بزار گئی اور بیمار میں جو ہوں مجھے چلنے کی عادت اتنی نہیں ہے میں اگر کہیں کام ہوتا ہے تو پھر اپنے ہسپن کے ساتھ بائک پر چلی جاتی ہوں یا کہیں باہر گئی تو گاڑی میں جائے تب اس طرح کی عادت نہیں ہے کہ ابھی آج ہم رکھشے پہ گئے تھے امی اور میں اور یہ نا ہم بہت پہلے جایا کرتے تھے امی اور میں تو اب یہ عادت نہیں ہے تو کافی عرصے بعد گئے ہیں تو ابھی جو ہے وہ مجھے بڑا فتح چل رہا ہے بہت زیادہ تھا اور پھر وہاں پہ جو میں کام کرنے گئی ہوں میرا اصل کام جو تھا وہ ککے مارٹ میں تھا اور میں ککے مارٹ گئی ہی نہیں ہوں تو ابھی جو ہے میں یہ دیکھیں دوائی کھالوں گی بس تونے تو دو ہی گولیاں کھولی ہیں اور جو ہے وہ دوائی کھالوں گی ابھی ابو اور میرے ہسپین وہ کہیں باہر کام گئے وہ آ جائے تو پھر ہم چائے بناتے ہیں پھر زرہ میں چائے بھی پیلوں گی تو انشاءاللہ انشاءاللہ فریش ہو جاؤں گی ویسے آتے ہی جب میں کہیں باہر جاؤں اور پھر گھر واپس آؤ تو سب سے پہلے میں اپنے پاؤں دھوتی ہوں پتہ نہیں کیوں مجھے عادت ہے وضو کرتی ہوں اور پاؤں دھوتی ہوں میری عادت ہے اور شروع سے میری عادت ہے جب میں باہر سے کہیں سے بھی آؤنا تو میری عادت ہے چاہے سردی ہو چاہے گرمی ہو میری عادت میں وضو کرتی ہوں سب سے پہلے اپنے پاؤں دھوتی ہوں جب پاؤں دھوتی ہوں تو مجھے ایسے لگتا ہے میں کافی ریلیکس ہو گئی ہر کسی ہوتا ہے جائیں نا یہاں پہ کورمہ دو سے تین بار کھا چکے ہیں ایک رکو بھی کھلا 치کے ہیں تو بھائی کہتا ہے مجھے کافی زیادہ اچھا لگتا ہے تیس کیونکہ ان کا جو کورمہ ہوتا ہے وہ دے کی کورمہ ہوتا ہے اور بھائی نے کہا کہ آج صرف اور صرف ہم تینوں ہی جائیں گے اور اس کے لئے کوئی نہیں جائے گا تو میں نے تو کائک رکھو لے چلتے ہیں بھائی نے کہا نہیں صرف اور صرف ہم تینوں ہی جائیں گے تو ہم تینوں یہاں پر آگئے ہیں اور یہ بھائی جو ہے نا دیکھ میں سے کورمہ ڈال رہے ہیں اب ویسے تو آلموسٹ انڈی تھا سب کیونکہ ہم کافی زیادہ شام کے ٹائم گئے ہیں ہم نے صرف ٹیسٹ کرنا تھا اور پھر ہم نے جو ہے نا تقریباً تین پلیٹیں جو ہے نا ایک کورمہ کی کرائی ہیں اور اس کے علاوہ بریانی بھی کی ہے تھوڑی سی تو بس وہ ٹیسٹ کرتے ہیں اور اس کے بعد میں آپ کو پتاتا ہوں یہ کیسا ہے اور دیکھنے میں کافی زیادہ اچھا ہے ملکہ ہائیجین کا کافی خیال رکھا گیا ہے یہ نہیں ہے کہ جیسے روڈوں پہ ہوتے ہیں اور اس طرح کا ملکہ اچھا انتظام تھا تو ابھی ویسے سب کچھ انڈ تھا کیونکہ ہم بہت زیادہ لیٹ گئے ہیں لیکن بھائی بھوک لگی ہوئی تھی مجھے تو لگی ہوئی تھی باقی جو بھائی اور اب وہ کھا چکے تھے تو بس بھائی نے کہا کہ میں نے ٹیسٹ کرانا ہے کہ آپ لوگوں کو کہ آپ لوگ بھی کھانے کھاتے ہو میں تو باہر کے کھانے کھاتا ہوں تو مجھے زیادہ پتا ہے ان چیزوں کی تو بس پھر بھائی کے کہنے پہ ہم تینوں پہنچ گئے ہیں یہاں پہ اور یہ کھانا آپ دیکھ لیں کھانا بھی آگیا اور میں نے جو ہے نا بسم اللہ پڑھ کے ہی شروع کیا میں بسم اللہ پڑھتا ہوں اور کافی زیادہ جو ہے نا ویسے تو آلموسٹ انڈی تھا پھر بھی جو ہے نا کافی اچھا موی تو کافی اچھا ٹیسٹ کے اگر میں بات کروں تو بھائی اور اپو کو اور مجھے تینوں کو بہت زیادہ پسند آیا بھائی کو تو پہلے سے پسند آیا مجھے زیادہ پسند آیا میں نے نان مگایت اپنے لیے پر یقین کریں روٹیوں کے ساتھ جب مزہ آیا نا تو نان کی چھٹی ہو گئی ہے نان کسی نے بھی نیک ہے نان بلکل ویسے ہی پڑے رہ گئے ہیں کسی نے بھی نہیں کہا ہم نے ویسے ہی واپس کر دیا تو اس کے علاوہ کولڈرنگ پہ آگئی ہے اور مڈی جو نا بڑی تیزی سے کم ہو رہی ہے بہت تیزی سے کم ہو رہی ہے اور یہ جو ہے نا بریانی بریانی جو ہے وہ بھی کھائی ہے لیکن وہ مجھے اتنی زیادہ اچھی نہیں لگی